سر جہاں تک پتا ہے وہ یہ ویسٹ میں ہو سکتا ہے امریکہ ہو سکتا ہے یورپ ہو سکتا ہے جو لوگ گاڑیوں میں کام کر رہے ہیں اگر آپ کو کہوں یہ آپ کا نیبر کنٹری انڈیا ہے ان کا بنتے ہیں نا سر بنتے ہیں سر اگر میں کہوں سر یہ انڈیا ہے انڈیا ہو سکتا ہے می بھی آپ ٹھیک ہوں لیکن میرے گیس کے حساب سے یہ چائنا ہے سر جیسا کہ میری ویون جائوہ کام ہے دوسری کنٹریز میں ہیں امریکہ کے اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ایسی سمارٹ گلاسز ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں اور ججمنٹ میں کوئی چیز ریڈ آٹ کرنے میں یا اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں ڈائیونگ کرنے میں آپ کو وہ سمارٹ گلاسز بہت زیادہ ہیلپ آٹ کرتی ہیں ان چیزوں میں یہی نا جو ایک ہمیں شروع سے کتابوں میں پاک سر اس کی بک میں پڑھایا گیا ہے ہمارے ایک نیریٹیو بلٹ کیا گیا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا یہ ہے اس نیریٹیو کو لے کے پاکستان کے کثیر تعداد چل رہی ہے اور وہ انڈیا کو سمجھ دے گا در کچھ ہی نہیں ہے ہاں اگر میں آپ کو یہ حیران کرنے والی بات اگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹکنالوجی ہے یہ آپ کے نیبر کنٹری انڈیا میں ہے اچھا پھر تو یہ اور حیران کرنے والی بات ہے پھر تو بہت انڈیا کے مقابلے میں تو بہت پیچھے رہ گئی ہو گاڑی نہ ہی کوئی چائنا کی ہے نہ کوئی جپان جیسے ملک کی ہے بلکہ آپ کے نیبر کنٹری انڈیا کی ہے تو انڈیا نے بھی کریٹیویٹی کو فروغ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے آئے ہیں انہوں نے شروع سے اس ایڈیوکیشنل سسٹم کو ایکسپٹ کیا ہے اس لیے آج وہ آگے ہیں دیکھیں ہمیں اگر انہیں بیٹ کرنا ہے تو ہمیں پہلے شکریفائر کرنا چاہیے ہم تعلیم کے لیے قربانی دینا ہمیں آنا چاہیے اگر عوام اگر تعلیم کے لیے شکریفائر نہیں کر سکتی جہاں کے لوگ تعلیم کے لیے شکریفائر نہیں کر سکتے وہ خطہ کیسے برمان چاہ سکتا ہے السلام علیکم آپ کا نام میرے نام علی سر کیا کرتے ہیں آپ سر میں سٹیڈی کرتا ہوں اگر ہم ٹکنولوجی کے حوالے سے بات کریں اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو ٹکنولوجی پر ہم نے کیا کام کی ہے سر تو بی ویری ہونسٹ فی الحال تو اتنا خاص کوئی کام نہیں گئے ٹکنولوجی کے کام کی ہے اور دنیا کی اگر بات کریں دنیا تو ہم سے بہت آگے جا سکی ہے سر اسی سے لیٹیڈ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے میں آج آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے صرف یہ گیس کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیں کہ ایک ایسی گاڑی ہے جس میں ویڈاؤٹ پائلٹ ہے یا ویڈاؤٹ ڈرائیور ہے آپ اس گاڑی کو موف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس میں سینسر کی مدد سے ٹوٹلی وہ ورک کر رہی ہے جی جی بالکل ایسی ہے سر یہ چائنہ یا جاپان جرمیٹی چائنہ یا جاپان سر کیا وجہ ہے چائنہ یا جاپان ہی نام ہمیشہ ہمارے موہ پہ آتا ہے کیونکہ ٹکنولوجی میں اگر وہ اتنا آگے ہے کیا ریزن ہے سر ان کی ہارڈ ورک ہے مین چیز ان کی ہارڈ ورک ہے لہذا وہ محنتی قوم ہے اور سب سے آگے جانے میں سب سے بڑا یہ ایفیکٹی ہے اگر میں یہ کہوں کہ سر یہ چائنہ یا جاپان نہیں ہے اگر میں کہوں سر یہ انڈیا ہے انڈیا ہو سکتا ہے میبھی آپ ٹھیک ہوں لیکن میرے گیس کے حساب سے یہ چائنہ ہے سر ہو سکتا نہیں ہے بالکل انڈیا ہے میں آپ سے یہی جانا چاہ رہا ہوں آج تک ہمیں یہی بتایا جاتا رہا کہ انڈیا انڈرڈولپ ہے یا ہمیں ایک طرف سے یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ انڈیا میں غربت ہے کیا کہیں گے وہ ٹکنولوجی میں آئی ٹی سیکٹر میں ایکنومیکل ہی تو اور پہ ٹکنولوجی میں ہر لحاظ سے وہ ہم سے آگے نکل چکا ہے جی جی سر نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹ کہ پاپولیشن کے لحاظ سے تو سب سے پہلے تھا آپ ٹکنولوجی کے لحاظ سے بھی جناب دوسرے ملکوں کا مقابلہ کر رہا ہے سپیچلی چائنہ جاپان امریکہ ان کے مقابلے میں آ رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے سیکھیں اپنی ایکسپورٹ زیادہ کریں امپورٹ اپنی کم کریں ٹکنولوجی کو آگے لے کریں آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم وہ کریں ڈسکرائب کریں اس کو پبلیسیٹی کریں اس چیز کی ہم جب یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے ایک چھوٹا سا ریو دینا ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹکنولوجی پہ ابھی تک کیا ہم نے کوئی کام کیا ہے نہیں بلکل بلکل نہیں لگتا نہیں ہے شاید کیا ہو لیکن مشکل ہے مشکل ہے یعنی کہ ایک ایسی گاڑی دکھا رہا ہوں جس میں ویڈاؤٹ پائلٹ ہے یعنی ویڈاؤٹ ڈرائیور لگا سکتے ہیں ویڈاؤٹ پائلٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک گاڑی جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے اور موف کر رہی ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ ویڈیو تو مجھے جیپان کی لگتی ہے جیپان کی لگتی ہے تو ہی ساتھ ہے کیونکہ وہ ٹکنولوجی میں بہت آگے جا چکے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ہاں بلکل اور ان کے وہاں تو بچہ بچہ ٹکنولوجی سے واقف ہے اور ہمارے یہاں جو ہے نا اولموسٹ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ ہمیں ہیں اچھا تو یہ اور حیرانگ کرنے والی بات ہے انڈیا کے مقابلے میں تو بہت پیچے رہ گئے ہو جی میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہوں جی سٹوڈنٹ ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ سپیشل ہیں میں کہہ بلینڈ ہے جی الحمدلی اللہ جی الحمدلی اللہ ٹھیک ہے آج میں اصل میں میرا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہنے ٹکنولوجی کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان کو تو آج پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ٹکنولوجی وائز دیکھا جائے تو پاکستان کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں جی پاکستان میں اگر بات کی جائے سمارٹ مشینری کے متعلق تو پاکستان میں اس کی بہت ہی کمیہ بہت زیادہ کمیہ میں سمجھتا ہوں اور اگر ہم کمپیٹ کرنا چاہیں دوسری کنٹریز کے ساتھ تو آج کے دور میں یہ بہت ہی مشکل نظر آتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ویڈیو میں ہے اس میں یہ کہ ایک گاڑی ہے جس میں پائلٹ یا ڈرائیور کے بغیر وہ گاڑی موو کر رہی ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے نہ ہی کسی کنٹرول کیا جا رہا ہے بقاعدہ اسی کے اندر کیمرہ جو سینسر کی مدد سے اسے چلایا جا رہا ہے تو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے اس ٹائم گاڑیاں ایسی بنا رہی ہے جس میں آٹو پائلٹ یعنی کہ ویڈاوٹ پائلٹ کے یا ویڈاوٹ ڈرائیور کے گاڑی چل رہی ہے اور اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کوئی ایک ایسی لوکل گاڑی ہم لوکل منفیکچر نہیں کریں جسے ہم باہر ایکسپورٹ کر سکیں تو کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر جی اگر بات کی جائے ٹکنالوجی میں پاکستان کے فیوچر کی تو اس میں سب سے بڑا ہمارا یعنی عوام کا کردار ہے عوام اگر کریٹیوٹی کو فروغ دینا شروع کرے تو پاکستان بھی دوسرے مالک سے کمپیٹ کر سکتا ہے یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ہم کریٹیوٹی کو فروغ نہیں دیتے ہم جو ہے نا وہ رٹا بیس چیز کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ایکسپٹیو سے کیا جاتا ہے جی پریکٹیکلی ہم زیرو ہیں اسی طرح سے دوسری کنٹریز میں جیسا کہ میری ویان جیوہ کام ہے دوسری کنٹریز میں امریکہ کے اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ایسی سمارٹ گلاسز ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں اور ججمنٹ میں کوئی چیز ریڈ اوٹ کرنے میں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں ڈائیوینگ کرنے میں آپ کو سمارٹ گلاسز بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کرتی ہیں نہ ہی کوئی چائنا کی ہے نہ کوئی جپان جیسے ملک کی ہے بلکہ آپ کے نیبر کنٹری انڈیا کی ہے تو انڈیا نے بھی کریٹیویٹی کو فروغ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ آگیا ہیں انہوں نے شروع سے اس ایڈیوکیشنل سسٹم کو ایکسپٹ کیا ہے اس لیے آج وہ آگیا ہیں ہمارے اگر بات کی جائے تو ہمارے پاکستان نے آج بھی عوام نے اس ایڈیوکیشنل سسٹم کو پوری طرح سے ہر میدان میں ٹکنالوجی کا ایک بہت برابچی میدان ہے اس میں تو پیچھے ہیں لیکن ہر میدان میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں سجھ یہاں تک بات ہے ٹکنالوجی کے حوالے سے پاکستان جیسے کہ آپ کو پتا ہے تھرڈ ورڈ کنٹی میں آ رہے ہیں تو ٹکنالوجی یا ایک موڈرن جو انویشن سٹائل ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہے ایک کنزرویٹی سٹائل ایک مطلب ہے کنزرویٹیو ہم معاشرے ہیں تو ہم زیادہ تار انہی چیزوں پر ورڈ کار رہے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں انویشن کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کو دیکھیں چائنہ کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں اس کے علاوہ ساؤت ایسٹ ایشن کنٹیز ہے تائیوان ہے تھائی لائنڈ ہے ان سارے کنٹیز کو لیکن جو ساؤت ایشن ٹائگرز ہیں تو وہ لوگ انہوں نے سب سے زیادہ جو کام کیا نا وہ اپنی ٹکنولوجی پہ گیا ہے اس وقت آپ ویتنام کی اگری ایکزمپل لے لیں ویتنام کو اگر پاکستان سے کمپیر کریں ویتنام کے نائنٹین فیفٹی تری کی واضح ہوئی صحیح ہے اس کے بعد امریکہ کے واضح وہ ایک پورا برباد ملک تھا لیکن اس وقت وہ ایک فاسٹسٹ گروئنگ ایکونمی اور وہ ایک ایشن ٹائگر بن چکا ہے ہم میموری کارز اغیرہ یوز کرتے ہیں چپس یوز کرتے ہیں وہ ساری ویتنام کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ساؤتھ کوریا کے آپ ایکزمپل لے لیں ہمارا جو ایک 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 پلان تھا فائیویئرز پلان تو پاکستان پر کرنا تھا ہم سے وہ پلان اڈاپٹ کیا ساؤتھ کوریا نے انہوں نے پانچ سارا ترکیاتی پلان اڈاپٹ کیا اور اس وقت ساؤتھ کوریا کے آپ صرف دو کمپنی ایکزمپل لے لیں سیمسنگ اور ہنڈائی ہنڈائی گاڑیوں کی کمپنی سیمسنگ فون کی کمپنی تو اس وقت وہ کمپنی پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے ان کا جی ڈی پی کا تقریباً تائیوان یا تھائی لینڈ کی ترک جی ڈی پی سیمسنگ کی ہے اور دو جو کوریا کے ان کی فورٹین ففٹی پسنٹ جو جی ڈی پی آنا وہ صرف سیمسنگ سے آتی ہے کہ ان کی کمپنی نے اتنا زیادہ ور کی ہے اس کے اوہ زیادہ اگزمپل لیں تو ہم سائے ملک انڈیا کے لئے لے وہاں پر ٹا 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 گر گر اپنی وہ ٹین ماروتی سلوکی ساری وہ اپنی ٹرین لانچ کر رہے اور اگر میں بات کر اس گاڑی کے حوالے سے تو یہ تھوڑا گیس کیجئے گا یہ کس کنٹری کی ایک انویویشن ہو سکتی ہے یا کس کنٹری کی ایک سٹرگل ہو سکتی ہے کیا کہیں گے یہ کہاں پہ ہو سکتا سر جہاں تک پتا ہے وہ یہ ویسٹ میں ہو سکتا ہے امریکہ ہو سکتا ہے یورپ ہو سکتا ہے جو لوگ گاڑیوں میں کام کنٹری جسے امریکہ میں ٹیسلا بنا رہے ہیں جرمن میں آپ کو کہوں یہ آپ کا نیبر کنٹری انڈیا ہے ان کا بنتے ہے نا سر آج تک ہمیں یہ ہی بتایا جا رہا ہے وہ تو غربت ہے یہ چیزیں ہمیں کیوں آج بتاتے رہے جب دیکھا جائے وہ اکنومی طور پر دنیا کی پانچ بڑی اکنومی بن چکا ہوا ہے یہ ہمیں شروع سے کتابوں پاک سر کی بک میں پڑھایا گیا ہمارے نیریٹیف بلٹ کیا گیا انڈیا ہمارا دشمن انڈیا یہ ہے اس نیریٹیف کو لے پاکستان کی کسی تعداد چل رہی ہے اور انڈیا کو سمجھ دیکھ کچھ نہیں ہاں ادھر پورٹی ہے ادھر لوگوں پاس واشروم نہیں ہے بہت کچھ ہے لیکن اس کے باوجود وہ تیکنولوجی کل بہت زیادہ ڈیولپ کر چکا ہے ان کے آپ دیکھیں ایڈانی دیکھنے والی اوڈینس کو میسیج دینا چاہے پاکستانیوں کو اور انڈینس کو جو ہمارے دیکھ رہے ہیں سر انہیں یہی پاکستانیوں کو میسیج ہے کہ ہمیں ممالک سے دیکھ کچھ اپنے بارے میں سوچ چاہیے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ہم صرف سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ لی یہ وہ لیکن انہوں نے یہ چیز پروف کی ہے ہل لہذا سے تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ انہیں دیکھ ہمیں بھی یعنی مزید ترقی انڈیا انڈر ڈیوالپ تھا لیکن اب میرا خیال سے وہ نہیں رہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں انہوں بہت آگے بڑھ چکی ہے ہم تو بالکل شمار میں نہیں آتے آئی ٹی میں وہ تو میرا خیال میں چوتھے پانچوے نمبر پہ آئی ٹی پھلکل آپ اس ٹھائم دنیا کے آٹوموبیل انڈرسٹری کی بات دنیا کے تیسے نمبر پہ آگر آئی ٹی کے بات سنجھے دنیا کے دوسری یا تیسے نمبر پہ آتا وہ جی بلکل آلموسٹ آلموسٹ تھا ہم تو میرا خیال میں وہ شمار بھی نہیں آتے ٹکنولوجی کے حساب سے کوئی بڑی آئی ٹی کی نئی یونی کمپنی ہے کچھ ایسا نہیں ہے دیکھیں ہمیں اگر انہیں بیٹ کرنا ہے تو ہمیں پہلے شکریفائر کرنا چاہیے ہم تعلیم کے لیے قربانی دینا ہمیں آنا چاہیے اگر عوام اگر تعلیم کے لیے سیکریفائر نہیں کر سکتی جہاں کہ لوگ تعلیم کے لیے سیکریفائر نہیں کر سکتے وہ خطہ کیسے برمان چاہ سکتا ہے کیسے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری دنیا میں بھی ہم اوپر رہیں ہمارا سارا ہم سیکریفائر بھی نہ کریں اور ہم آگے بھی چل جائیں ہم کمپیٹ بھی کر جائیں بھی بھی کر جائیں ایسا نہیں ایک نسل صبر کرتی ہے اور اسی وجہ سے دوسری نسل پروان چلتی ہے ایڈوکیشن میں جب تک ایمپروویمنٹ نہیں ہے پریکٹیکل ہوگا تو نا صرف یہ تکنولویڈی عام بندے کے لیے فائدہ مان بلکہ یہ نبینا افراد کے لیے ایسی ایک ہے تکنولویڈی ہم ٹرائیول کر سکتے ہمیں آج تکیوں بڑھایا جاتا رہے جی وہ غربت ہے بڑی بہت زیادہ وہ کہتے لیو ریالیٹی ریالیٹی یہ ہے کہ وہ آگے ہے اور وہ پیکٹیکل کر رہے ہم بھی آگے جا سکتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹرز بہتر ہوں گے پیکٹیکل کرے جائے گا ہم 65 میں جی رہے ہیں آج بھی ہم تب بھی آگے آس سکتے ہیں جب ہماری ایجوکیشن بہتر ہوگی ہے بھی بھی جیسے کہ ہمارے نیبر کنٹری نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ آگے دکھاتی ہیں اور یہ میدان ہے اس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں